نمشکار دوشتو ہمارے چینل پر آپ کا ہاردک سواقت ہے آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے کارے کو بنانے کی ویدی کے بارے میں بتائیں گے جو کارا آپ کے سریر کی 99% ہارٹ بلوکیز کو بھی کھول دے گا اور آپ کے ہارٹ کو بنا دے گا لوہے کی ترہم مصبوط سبھی بیماریوں سے موقع اور نہ صرف آپ کے ہارٹ کی بلوکیز کو کھولے گا بلکہ آپ کے پورے سریر کی ایمیون پاور کو بھی بہت ادھک بڑھا دے گا جس سے آپ کو پورے جیور میں کبھی کوئی بھی روگ نہیں لگے گا دوستو یہ دیکھ ڈوکٹر نے آپ کو بول دیا ہے کہ آپ کو 90% سے ادھک کی ہارٹ بلوکیز ہے 90% سے لے کر 99% تھا تو آپ کو اس نسخے کو جرور اپنانا چاہیے اس کارے کو گھر پر بنا کر جرور پریوگ کرنا چاہیے دوستو اگر آپ نے بائی پاس یا انجیو پلاسٹی کروارکھی ہیں تب تو یہ پریوگ آپ کے لئے بہت ادھک مہت تیپوں ہیں کیونکہ انجیو پلاسٹی کروانے کے بعد سٹنٹ کے آسپاس ادھک ماترہ میں کولوسٹول جمنا شروع ہو جاتا ہے اور تھوڑے سمیں کے بعد دوبارہ سے آپ کو انجیو پلاسٹی کروانی پڑتی ہیں اگر آپ کو چھاتی میں درد اور سانس لینے میں بہت کٹھنائی آتی ہیں اور آپ کی ریپورٹس جیسے ٹی ایم ٹی اتیادی بھی پوزٹیو آ گئی ہو کولوسٹول بہت ادھک بڑا ہوا ہو ایکو کارڈیو میں ہردے کی ایبیسنسی کم لے اور بلوکیز بھی نبی پرسنٹ سے لے کر نائنٹی نائن پرسنٹ تک آئی تو سنبھلتا ہے کہ آپ کے پیروں کے نیچے سے جمین کھسک جائے گی اور ڈوکٹر بھی تو رنت آپ کو بائی پاس یا انجیو پلاسٹی کی رائے دے سکتا ہے مگر کیا کوئی ایسی گارنٹی ہے جو یہ کہے کہ یدی آپ نے بائی پاس یا انجیو پلاسٹی کروائی تو اس کے بعد آپ کا ہردے بلکل صحیح طریقے سے کام کرے گا آپ کو کبھی کوئی بھی سمجھیا نہیں آئے گی تو دوستو اس کا جواب ہے نہیں لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے کارے کو بنانے کی ویدی بتائیں گے یدی آپ اس کارے کا لگاتار ایک مہینہ سیون کرتے ہیں اور ایک مہینے کے بعد اپنی ریپورٹ دوبارہ کرواتے ہیں تو آپ کو جو نتیجے ملیں گے انہیں دیکھ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے دوستو اور اگر آپ نے بائی پاس یا انجیو پلاسٹی کروائی ہے تب تو یہ پریوگ آپ کے لیے ایک رامبان اوستی ہے کیونکہ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انجیو پلاسٹی کروانے کے بعد سٹنٹ کے پاس ادھک ماسترہ میں کولوسٹرول جمنا سروح ہو جاتا ہے دوستو یادی آپ کو ہارٹ کی بلوکیج ہے انجیو پلاسٹی کروار کی ہے وہاں پر بلوکیج ہے سٹنٹ کے آس پاس آپ کا بلڈ پریسر ہائی رہتا ہے آپ کا کولوسٹرول بڑا ہوا ہے اور آپ اپنے سریر کی ایمین پاور کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ نسخہ آپ کے لیے ایک رامبان اوستی ہے تو چلیے دوستو بتاتے ہیں اس کارے کو بنانے کے لیے اوستک سمگری اور اس کارے کو بنانے کی ویدی دوستو ویسے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جن بھی لوگوں کو ہارڈ اٹیک آتا ہے یا جن کی بھی ہارٹ فیل کی وجہ سے موت ہوتی ہیں ان میں ادھکتر میگنیشیم کی کمی پائی جاتی ہیں اور جو انسان ویٹامین سی کا ادھک سیون کرتے ہیں ان کو نہ تو ہارٹ نہ بی بی نہ کولوسٹرول کی کبھی سمسیہ آتی ہیں اس لئے ہارٹ کے روکیوں کو ویٹامین سی اور میگنیشیم کا ادھک ماترہ میں سیون کرنا چاہیے ہارڈ اٹیک یا ہارٹ فیل ہونے کی سمبھاونا نہ کے برابر ہو جائے گی اور ویٹامین سی کے سب سے اچھا سورس ہے آمولہ اور میگنیشیم کا سب سے اچھا سورس ہے قدر کے پیچ تو آئیے دوستو اب جانتے ہیں اس کاڑے کو بنانے کی ویدی دوستو اس کاڑے کو بنانے کے لیے آپ کو پانچ چیزوں کی آف سکتا ہے نیمبوکرس ادرکرس لسنکرس ایپل سیڈر وینیگر اور ہنی آپ کو آسانی سے مل جائے تو ٹھیک یا ورنہ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں جیسے یہ میں بنا رہا ہوں آپ کو دکھ رہا ہوگا اس ویڈیو میں ہم ادرک کارس بنا رہے ہیں یا ہر چیز کارس ہم ایسے ہی بنا رہے ہیں دوستو ادرک کھون کو پتلا کرتا ہے یہ درد کو پراکرتک طریقے سے نبی پرسنٹ تک کم کرتا ہے ادرک کو ادکتر مسالے کی روح میں پریوک کیا جاتا ہے اس میں موجود انٹی بیکٹریل انٹی پھنگر اور انٹی انفلمنٹری پروپرٹی بوڈی کو ہیلزی رکھنے میں مدد کرتی ہیں دوستو دنیا کے سب سے زیادہ اپجاؤ جانے والے مسالے میں ادرک دنیا کا سب سے ادک بہو اپیوگی اوشتیے گنو والا پدھارت ہے سو سے زیادہ بیماریوں میں اس چمتکاری مسالے کے اوشتیے لابوں پر بہوٹ سارے ادھن کیے گئے ہیں اور آدھے سے آدھک جو بھی ہربل دوائیاں بنتی ہیں ان میں ادرک ہو یوگ کیا جاتا ہے اور دوسری ہے لسن کا رس دوستو لسن اس میں موجود ایلیسین تکتہ کولوسٹرول وی بی بی کو کم کرتا ہے وی ہارٹ بلوکیز کو کھولتا ہے دوستو ایک سمیں تھا جب آج کیت رہے جگہیں جگہیں پر دوا کی دکانیں نہیں ہوتی تھی اس سمیں لسن کا استعمال آئیرویدک اپچار میں کیا جاتا تھا لسن انٹی اکسجن انٹی بیکٹریل انٹی پھنگل اور انٹی وائرل گونوں سے بھرپور ہوتا ہے اس میں ایلیسین اور سلفر یوگی کے موجود ہوتے ہیں ساتھ ہی لسن میں ایلزوین اور ایلین جیسے یوگی بھی موجود ہوتے ہیں جو لسن کو اور بھی ادھک اثردار رامبان اوستی بنا دیتے ہیں ان تتووں اور یوگیگوں کی وجہ سے ہی لسن کا سواد گڑوا ہوتا ہے لیکن یہی گھٹک لسن کو سنکرمن دور کرنے والی شمتہ بھی دیتا ہے تیسری اوستی ہے اس میں نیمو کا رس دوستو نیمو اس میں موجود انٹیوکسن ویٹامین سی وی پوٹاسیم کون کو ساپ کرتے ہیں یہ روک پرترودک شمتہ کو بھی بڑھاتا ہے نیمو ویٹامین سی کا بہتر ستروت ہے ساتھی اس میں ویبین ویٹامین جیسے تھیامین ریبو پھولیوین نیاسین ویٹامین بی سکس پولیٹ اور ویٹامین ای کی بھی ماترہ موجود ہوتی ہیں یہ ہے خراب گلے کبچ کڈنی اور مسودوں کی سمشیاؤں سے رہت پہنچاتا ہے ساتھی بڑھ پریسر اور تناو کو بھی کم کرتا ہے تبچہ کو سوشت بنانے کے لیے بھی یہ ہے بہت ادک فائدہ مند ہے چوتھی اوستی ہے اس میں ایپل سائیڈر وینیگر دوستو اس میں نبی پرکار کے تتب ہیں جو شریر کی ساری بلوک نسوں کو کھول دیتے ہیں پیٹ کو ساپ کرتے ہیں وے تھکان کو مٹاتے ہیں سیو کا سرکہ ایسی چیز ہے جس کا استعمال عادکتر گھروں میں کیا جاتا ہے اس میں کئی طرح کے پوسک تتب موجود ہوتے ہیں جس کانی ہے بہت سے لوگوں کی بہت ادک پسند چیز ہے اسے آپ سہت کے ساتھ بالوں اور توجہ کے لئے بھی استعمال کر چکتے ہیں اسے استعمال کرنا جتنا آسان ہے اتنا ہی آسان سے یہ بجار میں مل جاتا ہے پانچ چیز ہے میں جو پانچ سامگری ہے وہ ہے سہد دوستو سہد کا میٹھا سوا تو آپ سبھی نے کبھی نہ کبھی چکھا ہی ہوگا لیکن کیا آپ اس کے چمتکاری فائدوں کے بارے میں جانتے ہیں سہد کو مدو بھی کہا جاتا ہے جو لاجواب سواد کے ساتھ ساتھ اوستی گنوں سے بھی بھرپور ہے ایک گنکاری آئرویدک اوستی کے رو میں اس سواد خد دیپ دھارت کا استعمال سادیوں سے کیا جاتا رہا ہے اس کے جیوان روضی تطو مانوے شریر کو سود کرنے کا کام کرتے ہیں سہد میں انٹی اوکشدنٹ تطو پائے جاتے ہیں جو ٹیومر کو بننے سے روکتے ہیں کینسر کے جوکیم کو کم کرتے ہیں نیمی تروپ سے سہد کا سیون کرنے سے پیٹ کا کینسر بھی نہیں ہوتا سہد دل کی سبھی بلوکیز کو کھولتا ہے اور ہماری دل کو بھی مضبوط بناتا ہے تو دیکھا دوستو یہ سبھی جو اس میں سامگریہ ہیں وہ کتنی جبردست ہیں اور یدی آپ ان سب کے مسن سے کار بنائیں گے تو آپ اس کے اثر خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا کارگر ہوگا کتنی وہ اچوک دو بن جائے گی اور آپ کے سرئر کی سبھی بلوکیز کو کھول دے گی اور آپ کے سرئر کی امیون پاور کو بڑھا دے گی کولوشٹول کو صحیح کر دے گی بلڈ پیسر کا علاج کر دے گی اور آپ کے سرئر کو بنا دے گی بلکل سوشت دوستو آپ کو یہ سبھی چیزے جیسے ہم نے دو دو چمچ لیے ہیں آپ دیکھ رہی ہوں گے ہم نے ادھرک رس دو چمچ لیے ہیں لیسون کا رس دو چمچ لیے ہیں نیمو کا رس دو چمچ لیے ہیں ایپل سیڈر وینے دو چمچ لیے ہیں پر آپ کو ادھک ماترہ میں بنانا ہے تو آپ ان کا ایک کپ لیے ہیں جیسے میں دو چمچ لیے ہیں ان چاروں کا دو چمچ لیے کر مکس کر میں اس کو آگ پر اُبالنے کے لیے رکھ دینا اور اس کو آگ پر تب تک اُبالنا ہے جب تک یہ میں آٹھ چمچ لیے دی چھے چمچ نہ رہ جائے اور آپ یدی ایک کپ مکس کر رہے آپ کے تین کپ بچے نہیں آپ کو تین ہی کپ اس میں سہد کے ملانے اور اس کو اچھی ترہے سے مکس کر دینا ہے تو دوستو آپ کا نسخہ تیار ہے آپ کے پری بلوکیز کھل جائے گی 99% یعنی ہارٹ بلوکیز ہے تو وہ بھی کھل جائے گی اور آپ کے سریر میں کہیں بھی کوئی بھی بلوک نہ سو یہ نسخہ اس کو بھی کھول دے گا اور آپ کے سریر کی امیون پاور کو بہت ہارٹیک ہو چکنے پر اس نسخے کو صبح تتھ رات آپ دونوں سمیں سیون کریں یعنی آپ کو ہارٹیک آ چکا ہے تو یہ آپ کے ہاردے کو مضبوط کرے گا ہاردے کے ادھک دھڑکنے اور ناری کی قطی بہت کمجور ہو جانے پر اس کو روگی جی پر رکھنے ماتر سے ناری میں ترند سکتی پرتی ہونے لگتی ہیں اتنی چمت کاری دوستو یہ اونچ رکھ چاپ میں بہت ادھک فائد مند ہے اونچ رکھ چاپ کے کار یا ہاردے پر سوڑ یا سوزن پر ہو گئی ہے تو یہ اس کو بھی دور کرتا ہے تو دیکھ دوستو کتنا چمت کاری ہے یہ کار تو دوستو آپ اس کارے کو گھر پر بنائیں اور ہر روچ اس کے تین چمچ کے ماترہ میں سووہ کھالے پیٹ سیون کریں اور دوستو آپ اس کو بار بنا کر پندرہ دن کے لئے یوج کر سکتے ہیں تو آپ ایک کب بنائی اور لگاتار پندرہ دن یوج کیجئے اور پھر پندرہ دن کے لئے بنائی اور ایسے آپ ایک مہینہ یوج کیجئے اور ایک مہینے کے بعد آپ اپنے ٹیسٹ کرائیے جس ڈوکٹر نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کو انجیو پلاسٹی کروانی پڑے گی وہ خود دیکھ کر چکت رہ جائے گا کہ آپ کو کوئی بلوکز ہے ہی نہیں تو پھر آپ انجیو پلاسٹی کس لئے کرائیں گے وہ خود دیکھ سمادھان کر سکے اور دوستو ہم کو بھی پروت سہان ملتا رہے یدی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ میں جو بیل کا آئیکون ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری سبی آنے ویڈیو کی نوٹیفی پیشن آتی رہی دھنے بات دوستو